ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آپ سب کا ہسٹری اون ٹائم چینل پر خوش آمدی زندگی میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے روزگار کے حصول کے لیے بیرونے ملک ٹریول کرے خاص طور پر ڈیویلپنگ اور انڈر ڈیویلپ ملکوں کے لوگ آج میں آپ کو یورپ کے پانچ ایسے ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت آسانی سے ورک ویزا فراہم کرتے ہیں ان کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولت نہیں ہوتے ان ممالک میں لوگوں کا رجحان بہت کم ہوتا ہے اور ملازمت کی درخواستیں بھی بہت کم جمع ہوتی ہیں اس لیے یہاں کمپیٹیشن بھی بہت کم ہے اور بہت آسانی سے ورک ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے ان ممالک میں بہت زیادہ جوب اپرچونٹید ہیں مگر اپلائی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اس لیے یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان ممالک میں اپلائی کریں اور ویزا حاصل کریں خاص طور پر پروفیشنل لوگوں کو بہت جلد ویزا دیا جاتا ہے ان ممالک میں ویزا ریجیکشن ریٹ بہت کم ہے یعنی کہ جتنے لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تقریباً چند ایک سوا سب کو ویزا دے دیا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو نمبر پانچ پر آتا ہے سلوویکیا سلوویکیا کی مارکیٹ ایکانومی میں منتقلی اور دوہزار تئیس میں تین اشریہ چار فیصد اقتصادی اضافے کے ساتھ سلوویکیا ملازمت کے خواہش حضرات کے لیے ایک پرکشش ملک ہے سلوویکیا میں کام کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی پرمٹ چاہیے وہی آپ کا ریزیڈنٹ اور ورک پرمٹ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سلوویکیا کتنی قسم کے ویزے فراہم کرتا ہے تو نمبر ایک پر آتا ہے سلوویکیا سنگل پرمٹ یہ گہر ملکوں کو ایشو ہونے والا سب سے عام ورک ویزا ہے یہ ویزا آپ کو اوپن ویکنسی فل کرنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے ورک پرمٹ یہ خاص قسم میں ویزا جاری کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو سلوویکیا میں کام کرتے ہوئے بارہ ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ ویزا جاری کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے سیزنل ورک ویزا یہ ویزا سپیسیفک ٹائم کے لیے جاری کیا جاتا ہے اب ہم یہاں بات کریں گے کہ ان ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں سب سے پہلے بات کروں گا سلوویکیا سنگل پرمٹ ویزا کے لیے اس کے لیے ہمیں ایک اپلیکیشن فارم چاہیے جو کہ آن لائن ہوتا ہے اور ہمیں سلوویکیا کی ویب سائٹ سے مل جائے گا دوسرے نمبر پر ایمپلائیمنٹ کنٹریکٹ تیسے نمبر پر آتا ہے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس اس میں ہمارے ایڈیوکیشنل دستاویزات اور ساتھ ساتھ پروفیشنل ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی ہوگا اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ریٹن پاور آف اٹرن اور اب بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ویزا اپلائی کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کون سے ویزا پر اپلائی کر رہے ہیں وہ ویزا سلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ سنگل پرمٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں ورک پرمٹ کے لیے جا رہے ہیں یا سیزنل ورک کے لیے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہے وہ ہم نے ریڈی کرنے ہیں تیسے نمبر پر ہم نے جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ پے کرنی ہے چوتھے نمبر پر ہم نے اپنی جو درخواست ہے وہ ایم بیسی میں جمع کرنا نہیں ہے اور اس کے لیے تین سے چھے مہینے کا ٹائم ہوتا ہے نمبر چار پر آتا ہے لیٹویا گیر ملکی جو لیٹویا میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ریزیجنٹ پرمٹ ٹائپ ڈی ویزا یا ورک پرمٹ حاصل کر کے لیٹویا میں جا سکتے ہیں یورپین لوگوں کو لیٹویا میں کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیٹویا کتنے قسم کے ویزے فراہم کرتا ہے نمبر ایک پر آتا ہے ای ٹائپ ویزا یہ ویزا تب ایشو ہوتا ہے جب ایک لیٹویا ایمپلائر کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں دوسرے نمبر پر آتا ہے سی اینڈ ای ٹائپ ویزا تیسے نمبر پر آتا ہے ڈی ٹائپ ویزا یہ ویزا فوراں لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے اور چوتھے نمبر پر آتا ہے سیزنل ورک ویزا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں نمبر ایک پر آتا ہے ویلڈ پاسپورٹ یعنی کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور جس کی ایکسپائری کم از کم تین مہینے تک ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر آتا ہے ویزا اپلیکیشن فارم تیسے نمبر پر آتا ہے او سی ایم میڈ ڈیسیجن میکنگ فارم یعنی کہ آفیس آف سیٹیزن شیپ اینڈ مایگریشن افیرز لیٹویا وہ جو ایک فارم ایشو کرتا ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کی مدت میاد بھی چھ ماہ تک ہونی چاہیے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر آتا ہے دو پاسپورٹ سائی تسویریں پانچویں نمبر پر آتا ہے کہ آپ نے فنڈز کی ایویلیبیلٹی بھی ظاہر کرنی ہوتی ہے چھتے نمبر پر آتا ہے اکاموڈیشن پروف ساتویں نمبر پر آتا ہے ائر لائن کی جو ٹکٹ آپ نے بک کروائی ہے وہ اس کی رسید بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے آٹھویں نمبر پر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کریمنل ریکارڈ ہے وہ بلکل کلیر ہونا چاہیے نویں نمبر پر آتا ہے کہ جو آپ نے ویزا فیس دی ہے اس کی رسید آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے دسویں نمبر پر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی ہونا چاہیے اور گیارویں نمبر پر آپ کے پاس ایک ایمپلائیمنٹ کنٹریکٹ ہونا چاہیے بارویں نمبر پر آتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور پروفیشنل ایکسپیرنس سرٹیفکیٹ بھی مجود ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویزے کو اپلائی کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے تو جو آن لائن فارم ہوتا ہے ہم نے وفل کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہم نے ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تیسرے نمبر پر جو ہاں تمام ڈاکومنٹس ہیں ورک ویزے کے لئے وہ ہم نے جمع کروانے ہوتے ہیں ایمبیسی میں اور چوتھے نمبر پر ہم نے انتصار کرنا ہے ڈسیجن نمبر تین پر آتا ہے آئس لینڈ یورپ اور نورس امریکہ کے درمیان واقعہ یہ ملک نہ صرف دلکش مقامات کے حمل ہے بلکہ یہ صحت مند کام اور زندگی کے توازن کے لئے بھی مشہور ہے ایک آدمی ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کر سکتا ہے یہی وجہ کہ ہزاروں گیر ملکی اس ملک کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں آئس لینڈ میں بھی کام کرنے کے لئے آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے آئس لینڈ کا ورک ویزہ جس کو ہم ڈیجیٹال نومیڈ ویزہ کہتے ہیں اس کے لئے کچھ شرائط ہوتی ہیں مثلا آپ ایک نان یورپین کنٹری سے ہوں آپ کے ملک کا آئس لینڈ کے ساتھ ویزہ فری ایگریمٹ ہونا چاہیے پچھلے کسی بھی سال میں آپ نے کوئی لانگ ٹرم ویزہ حاصل نہ کیا ہو آپ کو اپنا پرپس آف سٹے بھی بتانا ہوگا آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ زیادہ لمبے عرصے تک آئس لینڈ میں نہیں رہیں گے آپ کو اپنی مہانہ آمدنی ساتزار سات سو ڈالر سے زیادہ دکھانی ہوگی اس ویزے کو حاصل کرنے کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ایک پاسپورٹ ویزہ اپلیکیشن فارم ویزہ پیمنٹ پروف پاسپورٹ سائی تصویر ہیلس انشورنٹ پرپس آف سٹے انکم پروف اور کلیرنس کریمینل ریکارڈ ہونا چاہیے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہمارا ویزہ ہے اس کی فیس جمع کرانی ہے اس کے تقریباً چورانویں ڈالر بنتی ہے اپنی تمام دستاویزات جو ہم نے وہ جمع کروانی ہے اور انتظار کرنا ہے آئس لینڈ وہ ملک ہے جہاں ہمیں ورک ویزہ آئس لینڈ پہنچنے کے بعد ملے گا دوسرے نمبر پر آتا ہے لیتوانیا لیتوانیا ورکرز کے لئے ایک پورکشش ملک ہے لیتوانیا میں کام کرنے کے لئے پہلے کسی امپلائر سے جوب لیٹر لینا ہوتا ہے پھر وہ امپلائر آپ کی تمام دستاویزات لیتوانیا لیبر ایکچینج میں دیتا ہے پھر لیبر ایکچینج آپ کو ایک ورک پرمٹ جاری کرتی ہے لیتوانیا میں مختلف قسم کے ورک پرمٹ ہوتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے ورک ویزہ فار ہائی سکلڈ ورکرز نمبر دو پر آتا ہے ورک ویزہ فار انٹرا کمپنی ٹرانسفر نمبر تین پر آتا ہے ورک پرمٹ فار ایمپلائیمنٹ ان لیتوانیا اور چوتھے نمبر پر آتا ہے سیزنل ورک ویزا جو ہائی سکل ورک ویزا ہوتا ہے اس کے لئے کچھ شرائط ہیں مثلا آپ کی ہائر ایڈیوکیشن ہونا چاہیے آپ کے پاس پانچ سال کا پروفیشنل تجربہ ہونا چاہیے لیتوانیا میں ایک امپلائر ہونا چاہیے جو آپ کو ہائر کرے آپ کو ایک اشاریہ پانچ گناہ زیادہ سیلری ملے کمپنی کی طرف سے آپ کا پروفیشن ہائی سکلز میں آتا ہو جو سیزنل ورک ہوتا ہے یہ ویزا تب جاری ہوتا ہے جب لیتوانیا میں لیبر شارٹ ہو اب ہم بات کریں کہ یہ ورک ویزا اپلائی کس طرح کرنا ہے ساب سے پہلے تو امپلائر سے ورک پرمٹ حاصل کریں پھر اپنے ملک میں لیتوانیا ایمبیسی یا کانسولیٹ میں درخواہ جمع کرائیں پھر نیشنل ویزا کے لئے جو فارم ہوتا ہے وہ فل کریں تمام دستی ویزا جمع کرائیں پوائنٹ میٹ مل جانے پر آپ امبیسی انٹرویو کے لئے جائیں اور پھر چودہ دن کے اندر اندر آپ کو رپلائی آ جائے گا نمبر ایک پر آتا ہے اسٹونیا اسٹونیا میں ورک ویزا کی درخواستیں بہت کم ریجیکٹ ہوتی ہیں اس لئے یہ مرک ورک ویزا لینے کے لئے سب سے ٹاپ پر آتا ہے اس ملک میں دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم درخواستیں آتی ہیں لہذا اس ملک میں کمپیٹیشن بھی بہت کام ہوتا ہے آپ کسی بھی کام امہار ہیں تو آپ کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے اگر آپ ورک ان اسٹونیا سرچ کریں تو آپ کو بہت سیارا جاب مل سکتی ہیں آپ اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے جاب پر اپلائی کر دیں اسٹونیا میں جاب کے لئے اسٹونیا میں ورک ویزا کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی کم از کم تین مہینے ایکسپائری ہونی چاہیے آپ کے پاس دو پاسپورٹ سائی تصویرے ہونی چاہیے لانگ سٹے ڈی ویزا کے لئے ایک اپلیکیشن فارم آپ نے فیل کرنا ہے پھر آپ نے ویزا اپلیکیشن فیس جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہیلتھ انشورلز ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس پروف آف اکوموڈیشن ہونی چاہیے اسٹونیا میں اس کے بعد آپ کے پاس ایک کور لیٹر ہونی چاہیے آپ کا کریمنل ریکارڈ بلکل کلیر ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک اپلیکیشن کنٹریکٹ ہونے چاہیے پھر آپ کے پاس آپ کے کولیفکیشن ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ویزا اپلائی کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کا اپلائیر ہے جو آپ کو ہائر کرے گا وہ آپ کی اپلیکیشن اسٹونیا میں ریجسٹر کروائے گا اس کے بعد آپ اپنے ملک میں اسٹونین ایمبیسی میں ویزا کے لئے اپلائی کریں گے اس کے بعد ویزا جاری ہونے کے بعد اپ اسٹونیا جائیں گے اور آپ کو ریجسٹ پرمٹ دیا جائے گا جی تو ناظرین یہ تھے پانچ یورپین ملک جو بہت آسانی سے ویزا دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انفارمیٹیو جاننے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کون کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ